پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں آج حکومت پنجاب اور پنجاب کی اپوزیشن میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ وزیراعلا پنجاب کا انتخاب بائیس جرائی کو کرا لیا جائے یہ تجویز بنیادی طور پر حمدہ شہباز کی طرف سے پیش کی گئی تھی کہ سترہ جوائی کو جو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد الیکشن کرا لیا جائیں اس میں ابتدائی طور پر پی ٹی اے بڑے ریلیکٹنڈ تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیوائیڈ نظر آئی پنجاب اس تجویز کے حق میں تھا اس کو مان لینے میں لیکن جو پاکستان طریقہ انصاف کی مرکزی کے عادت تھی وہ اس پر اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی جبکہ لاہور میں محمد رشی صاحب اور پرویز علائی صاحب اس تجویز کو ماننے کے حق میں تھے اور عدالت میں کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مشروع طور پر یہ ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر حمدہ شہباد اور ان کی حکومت کو پابند کیا جائے کہ وہ سترہ جوائی کے انتخابات پر غیر قانونی طور پر اثر انداز نہیں ہوں گے اس کے بعد مشاورت کے ادوار ہوئے ایک سے زائد اور جو پاکستان طریقہ انصاف کی مرکزی کے عادت ہے انہوں نے اپنے چیئرمند سے رابطہ کیا بات چیت ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے پنجاب سے اتفاق کر لیا عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات پر متفق ہیں کہ وزیراعلا کا جو انتخاب ہے وہ سترہ جولائی کے انتخابات کے بعد ہو جائے اتفاق رائے ہو گیا اور یہ معاملہ نمٹا دیا گیا لیکن اس سے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت اس تجویز کو ماننے میں ریلیکٹنٹ کیوں تھی اور اگر وہ اس بات پر لیکٹنٹ تھی کہ پنجاب کے میں حمدہ شہباز کو ہم وزیراعلا اس طرح سے تو تسلیم کر لیں گے تو پھر انہوں نے تسلیم کیوں کر لیا اور اب اگر عدالت یہ اکامات دیتی ہے کہ پنجاب میں وزیراعلا حمدہ شہباز جو کہ شاید ان کے لیے وزیراعلا کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے کیونکہ تحریک انصاف یہ چاہتی تھی کہ ان کو نگران وزیراعلا کیئر ٹیکر چیف منسٹر قرار دیا جائے عدالت نے کہا کہ ہم ان کے لیے کوئی اور مناسب لفظ تجویز کریں گے یا دیکھیں گے ریٹرن آرڈر آنا بھی واقع ہے لیکن بہرحال جن چیزوں پر اتفاق ہوا وہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ہم کئی سوال اس پس منظر میں پہلے ہیں قانونی سوال بھی ہیں سیاسی سوال بھی ہیں وہ آج کے پروگرام میں اٹھانے جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ اگر حمدہ شہباز کے لیے اگران وزیراعالہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تو کیا آپشن ہیں کیا ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ مخصوص نشستوں والے جو افراد ہیں ان کا اگر نوٹفیکیشن ہوتا ہے تو کیا وہ سترہ تاریخ کے بعد والی صورتحال کے مطابق ہوگا جو نیا نمبر آئے گا ہمارے پاس یا اس سے پہلے نوٹفیکیشن ہو جائے گا اور کون لوگ ووٹ ڈال سکیں گے اس میں کون نہیں ڈال سکیں گے تو یہ تمام چیزیں آج ہم رکھ رہے ہیں اپنے مہمانوں کے سامنے میں ساتھ رانہ مقبول احمد صاحب موجود ہے سینیٹر ہیں مسلم اگنون کے رانوما ہیں میں رانہ صاحب کا خوش آمدید کہتا ہوں عمجد علی خان نیاج صاحب ہمارے صاحب موجود ہے رکم قومی اسیملی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے عزر صدیق صاحب ماہر قانون ہمارے صاحب موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہے اور عارف چودی صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ماہر قانون ہیں میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے عمجد علی خان نیاج صاحب بیسیکلی تو جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ جی ٹھیک ہے ہم وزیرالہ جو حمدہ شہباز ہے ان کے ہوتے ہوئے الیکشنز اور پھر ان کی موجودگی میں سترہ جولائی والے الیکشنز اور اس کے بعد پھر چیف میرسر کے الیکشنز کرانے کی تیار ہیں تو آپ نے حمدہ شہباز کو وزیرالہ تسلیم کر لیا بنیادی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم حسد اللہ ہم نے تسلیم نہیں کیا پہلے دن سے ہمارا جو موقف تھا کہ یہ الیکشن غیر آئینی ہے اور قانون اور قائدے کے مطابق نہیں ہوا اس کے لیے ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے اور آج آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ متنازہ تھا ہم کہہ لیں یا اس میں بہت سارے ایسے سکم تھے جو بنیادی طور پر جو پروسیجر تھا الیکشن کا وزیرالہ کا وہ اس کو پورا نہیں کر رہے تھے تو اس کے خلاف ہم یہاں پہ سپریم کورٹ میں آئے اور پھر وہی سپریم کورٹ نے اسے اتفاق بھی کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہوا جس کو صلی اللہ اور ہائی کورٹ نے بھی تسلیم کیا بنیادی پھر وہی آتے کہ اس سے ہمارا آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا اگر تسلیم کیا ہو تو پھر کورٹ میں ہم کہواتے ہاں انہوں نے اس کو اگر آپ نے تسلیم نہیں کیا اگر آپ نے تسلیم نہیں کیا تو دیکھیں نا ایک تجویز آپ کی طرف سے یہ تھی کہ ٹھیک ہے سترہ تاریخ کو الیکشن کرا لیں لیکن حمزہ وزیرالہ نہیں ہوں گے تو عدالت نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے حمزہ وزیرالہ نہ ہو اور اگر دو یا تین دن سے زیادہ کا وقت نہیں دے سکتے تو پھر مشروع طور پر آپ نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے حمزہ ہی وزیرالہ ہوں لیکن یہ الیکشن پر اصلاح انداز نہ ہو تو مشروع طور پر تسلیم تو کیا ہے نا سرہ آپ کی پارٹی نے عدالت میں کھڑے ہو کر تسلیم کیا پنجاب سے لیکن کیا عدالت نے انہیں منتخف وزیرالہ تسلیم کیا ہے ان کے موقعف کے مطابق نہیں کیا اسی لیے انہوں نے ان کو قائم اقام بھی وزیرالہ جو ہے وہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ایک خود ایک نام دیں گے ابھی ریٹن فیصلہ آتا ہے تو اس کے مطابق مزید اس کے اوپر ڈیویٹ ہو سکتی ہے لیکن بنیادی نکتہ پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ ہم جس چیز کے پہلے دن سے خلاف تھے وہ آج بھی ہم اپنے موقع پہ وہیں پہ کھڑے ہیں ہم انہیں وہ غیر آئینی یا ایک متانازہ سمجھتے ہیں جو آج بھی ہیں کل بھی ہوں گے صحیح ہے حضرت صدیق صاحب یہ جو کہا گیا بابا روان صاحب کی طرف سے آپ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے بابا روان صاحب نے کہا کہ ان کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کہیں تو اس پر عدالت نے کہا کہ نہیں کیئر ٹیکر کا لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے ہم کچھ اور مناسب لفظ دیکھیں گے کیا آپشنز ہیں عدالت کے سامنے کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے بہت شکریہ صاحب یہ بنیادی طور پر آئین کے آرٹیکل وان تھرٹی اور وان تھرٹی تھری کی تشریح ہے وان تھرٹی تھری میں یہ کیئر ٹیکر نہیں ہوتا ہے یہ ایکٹنگ چیف منسٹر کے طور پر آتا ہے جو آئین پاکستان 1973 نے زبان استعمال کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں چونکہ آپ کو بتا ہے یہ سارا کیس لے کر ہم لوگ یہ اور بڑی ڈیٹیل میں اور آج جو سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن سیٹ آسائیڈ کیا لاہور ہائی کورٹ بھی یہ سیٹ آسائیڈ کرنا چاہیے تھا اس کی وجہ ہے کیا آپ کا وزیراعلا کا نوٹیفیکیشن جاری رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جا کر آپ الیکشن لڑیں آپ کی ری کاؤنٹنگ ہو ران آف ہو یا سیکنڈ پول ہو یا تھرڈ پول ہو اور جو تھرٹیت اپریل کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو جب آپ سیٹ آسائیڈ کرتے ہیں تو عثمان بزدار صاحب اس کی جگہ وزیراعلا آ جاتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ بات نہیں مانی سپریم کورٹ نے یعنی حمزہ ہی کو رہنے دیا بائیس جولائی تک اچھا بائیس جولائی تک رہنے کی دو اہمیتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ریزرپ سیٹوں پر مقصود نشستوں پر ہم کیس جی چکے ہوئے ہیں اور اس کا ڈیسیجن آ چکا ہے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرے یہ خط بقاعدہ جو ہے الیکشن کمیشن کو بجوا دیا گیا ہے کہ پانچ سیٹوں پر پانچ سیٹیں یہ آ جانی ہے پھر بیس کے الیکشن سترہ کے الیکشن ہونے ہیں سترہ میں اگر میجورٹی آ جاتی ہے سترہ میں اگر میجورٹی آ جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس وزیعالہ پنجاب کا عدہ جو ہے وہ آ جائے گا لیکن اس میں ایک سکم ہے ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا تب بات سمجھ میں آئے گی کہ سولہ اپریل کو جب آپ الیکشن کراتے ہیں تو پچیس منعرف عراقین جو ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پانچ سیٹیں جو ہم کہہ رہے ہیں نا منعرف عراقین وہ تو شامل نہیں ہو پائیں گی چونکہ پچیس چونکہ سولہ اپریل کو تو یہ پانچ عراقین نہیں تھے اور وہ پانچ میں وہ شامل تھے جو جو ڈی سیٹو ہیں جن کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ ڈیفیکٹڈ میمبر ہیں تو یہ جب تفصیلی فیصلہ یا سکننپور کا فیصلہ آتا ہے تو پھر یہ سمدنے آئے گی بات کیا اللہ محسوس نشستوں والا یہ سوال میں رکھتا ہوں عارف شوید صاحب کے سامنے بھی اور رانہ صاحب بھی اس پر اپنی رائے دیں گے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بائیس تاریخ تک وزیراعلا رکھا ہے لیکن آپ کے پاس تو یہ آپشن تھا نا عدالت نے آپ سے کہا کہ دو دن کا وقت دیتے ہیں دو دن میں کرا لیں لیکن آپ آپ لوگ اس سے متفقی نہیں ہو رہے تھے پاکستان طریقہ انصاف تو متفقی نہیں تھی دو دن میں کرانے سے اچھا اپنا اصد بات کو سمجھنا ہے کہ بنیادی طور پر ابھی حج کرنے گئے ہیں کافی مہمران کچھ فیملیوں کے ساتھ وزیڈ پہ گئے ہیں چلے فیملیوں کے وزیڈ کو زبردستی آپ بلالیں گے کیا حج اسلامی عبادت توڑ کے آپ بلالیں گے تو یہ تو اپنا فری این فیر الیکشن جو ہونے ہیں پریزنٹ این ووٹنگ کے حوالے سے بات آنی ہے سر نا بلائیں جو موجودہ تعداد ہے اس میں الیکشن ہو بس ٹھیک ہے تو پھر آپ آپ کے پاس مجورٹی نہیں ہے پھر آپ کے پاس مجورٹی نہیں ہے تو اس مجورٹی کو برقرار رکھنے کی الٹیمیٹلی جو ہے میں آہ وقت سے پہلے آپ اپنی مجورٹی کے مطابق فیصلہ دینا چاہتے ہیں عدالت سے عدالت نے قانون اس کو بھی دیکھنا لیکن چلے میں رانہ صحیح ہے میں واپس آتا ہوں آپ جو رائے دے رہے ہیں ارشو صاحب کے پاس میں رہوں گا لیکن پہلے رانہ مقبول صاحب کے پاس جاتا ہوں ایک جی جی ایک جملہ دیکھیں بعد اب اسدرہ بات سمجھنی ہے ایشو ہے کیا یعنی بائیس تاریخ کو بھی سولہ کا اگر الیکشن ہوا اگر سپریم کور نے کہا کہ سولہ تاریخ کو کرنا ہے تو وہاں بھی اگر دیکھا جائے تو بائیس تاریخ کی سولہ تاریخ یعنی اگر سولہ اپریل میں اگر گئے تو حمزہ شریف اس میں وزیریعالہ منتقب ہو جائیں گے لیکن اس وقت سینیریو یہ آ چکا ہوگا کہ اگر بارہ سے پندرہ سیٹیں پاکستان تاریخ انصاف کے پاس زمنی الیکشن میں آگے ہوں گی تو یہ میجورٹی میں آ جائیں گے پھر یہ تحریکی ادم اعتماد بھی لاسکتے ہیں اپنا حمزہ کی اگنز یا حمزہ مناسب سمجھیں گے لیکن سر لاہور آئی کور کا فیصلہ یہ نہیں ہے نا کہ سولہ اپریل سورتہ بار کی جائے آپ تو لاہور آئی کور کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے ہیں نا لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ کی جائے سولہ تاریخ والی سیچویشن پر واپس لے کر نہیں جا رہا جو میری انڈیسٹینڈنگ ہے لیکن بارہ آج چوجی صاحب سے بات کریں کہ رانہ مقبول صاحب سر یہ بتائیے پہلے کہ یہ تجویز جو ہے نون لیگ کی طرف سے پیش کی گئی کہ ستہ تاریخ کے الیکشن جو ہے زمنی انتخابات اس کے بعد الیکشن کروالیا جائے یہ تجویز کیوں پیش کی گئی ہے حالانکہ آپ دو دن میں الیکشن مانگ سکتے تھے یا فوری الیکشن مانگ سکتے ہیں جو لاہور آئی کورڈ کا فیصلہ ہے اس میں آپ کیا پولٹیکل سٹیٹیجی کیا ہے نون لیگ کی دیکھیں جی یہ تو سیلف ایویڈنٹ ہے فائنلی میں اپنے دوستوں کو سب کو سلام کرتا ہوں یہ بڑے مہربان ہیں ساری بڑی شفقت کا اظہار کرتے ہیں حضرت صدیق صاحب بیچ اور یار صاحب پرانے دوست ہیں احمد علی نیازی صاحب سے بہت زیادہ نیاز حاصل ہے ہمیں دیکھیں یہ ایک سیڈی سی بات ہے یہ مسلمی کو کانفیڈنس بھی ہے کہ وہ انشاءاللہ کھمپنگ مجورٹی سے جیتیں گے یہ جو بائی الیکشنز ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ ہے بہت زیادہ انہیرنٹ کانٹرڈکشن کا جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے آپ دیکھیں جب انہوں نے نو کارفیڈنس ہوا پھر انہوں نے اسمبلی سے ریزائن کر دیا مشن یہ تھا اور کمٹمنٹ یہ تھی کہ ہم الیکشن کروائیں گے اب الیکشن کی بات تو پیچھے رہ گئی ایجیٹیشن بھی ہو چکی ہاں جی اب اگر الیکشن کرانے تھے پھر بائی الیکشن میں حصہ لینا تھے تو پھر نیشنل اسمبلی سے باہر آنے کی کیا ضرورت تھی اور ریزائن کرنے کی کیا ضرورت تھی یعنی کہ سارے کا سارا یہ مشن اوبجیکٹیف فیل ہو گیا نا پھر کہ آپ ایک طرف اسمبلی سے باہر آکے کہتے ہیں ہم تو الیکشن چاہتے ہیں اور کچھ چاہتے ہی نہیں اور پھر اس کے بعد آپ بائی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہے اس کانٹرڈکشن پہ ضرور گوھر کرنا چاہیے باقی یہ جو بات ہے کہ کیوں کیا گیا اس کی وزڈم یہی ہے کہ کانفیڈنٹ ہے مسلم لیگ انشاءاللہ کہ وہ روڈنگ مجھارٹی سے یہ سیونٹین کا جو الیکشن ہے اس میں سیٹیں جیتیں گی اور اس کی مجھارٹی پہلے سے بھی زیادہ ہوگی اس کی وجہ صرف یہ اور اس سے یہ کانٹرورسی ختم ہوگی ہے اچھی بات ہے آپ حاصلے سے الیکشن لڑیں بغیر اگی اسے کو برا بلا کہے اور کنڈم نیشن کے یہ ڈیفیمیٹری سٹائل او پولیٹکس ہے یہ بڑا کانٹر پروڈکٹیو ہے ملک کے لیے قوم کے لیے اور انٹرنیشنل بھی ہمارے ایمیج کو یہ ٹارڈش کرتا ہے اس لیے بہتر آئے کہ پولیٹیشن نے یہ سگیسٹی کا ثبوت دیا ہے اور ایک دوسرے کی بات مان گئے ہیں اور اس پر پہنچے ہیں اب جائیں لوگوں کے پاس ان کو اپیل کریں اپنی اپنی پرفارمنس دکھائیں ان کو جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ ایمیت اختیار کر گئے ہیں اب جو اس میں مجورٹی لے گا وہ پنجاب کے الیکشنز میں اپنا چیف منسٹر لاسکتا ہے پندرہ سیٹے لے کر بالکل صحیح ہے لیکن اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جہاں تک تعلق ہے ایک چیز مجھے عارف چوہی صاحب یہ میں ایک مکمل کالوں ایک فکرہ عارف چوہی صاحب ایک فکرہ ہے جو ہے نا لیجٹیبیسی حمزہ شہباز وہ تو آپ کہیں یا نہ کہیں وہ تو پہلے بھی اس کے نمبر زیادہ تھے آج بھی اس کے نمبر زیادہ ہیں اور انشاءاللہ بائیس کو بھی اس کے نمبر زیادہ ہوں گے سترہ کو پتہ چل جائے گا as simple as that تو لیجٹیبیسیس تو نمبر سے ہوتی ہے نا جی چلیں کوئی اور کوئی وجہ تو نہیں نہ ہوتی جس وقت سے لیجٹیبیسیسی صحیح بات ہے عارف چوہی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو میں نے رکھا تھا آزر سیدی صاحب کے سامنے کہ وزیراعلا کے لیے پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ نگران وزیراعلا کا کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہے اس کا لفظ ان کے استعمال کیا جائے حضرت نے کہا ہم یہ نہیں کہیں گے کچھ اور کہہ سکتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا کیا اس سے حمزہ شہباز کے بطور چیف منسٹر اختیارات کم ہو جائیں گے اگر کوئی اور لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ اس پر کیسے اس کو دیکھتے ہیں پھر میں محسوس تنشیستوں والا سوال بات میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے بہت شکریہ اسے عشق شوئی کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی اگر حمزہ شہباز چیف منسٹر ہیں تو ایک بات ضرور ہے کہ اگر وہ کیر ٹیکر کا لفظ آ جاتا تو پھر یہ بات جو قانونی طور پر ان کا مطالبہ تھا تھے کہ جی پہلا الیکشن جو ہوا ہے وہ الیکشن قانون کے مطابق نہیں ہوا اور اس الیکشن کو کال آدم قرار دیا جائے تو نہ ہائی کورٹ نے وہ الیکشن کال آدم قرار دیا سوائے ایک جائش صاحب کے سیٹی صاحب نے کہا رہی کہ اس الیکشن کو کال آدم قرار دیا جائے اور پہلے جو جو ٹی ملسٹر تھے وہی وال ہو اس کی بات یہ ہے کہ جہاں آج میں یہ آپ کو ارس کروں کہ یہ ایک کی کانونی طور پر اور ایک ادر وائز خلاقی اور کسی اور حوارے سے دیکھیں پریٹی کریں یعنی جہاں تک کانونی بات ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ سب کے لیے بن بن سیٹیویشن ہے کیونکہ کب تک یہ جگڑا اس طرح چلتا آفٹر حال آپ نے لوگوں کو فیس کرتا ہے چاہے ٹاپر طریقے سے آپ کریں جس میں جو لوگوں کے جو واقعی الیکٹڈ ہے جن کے پاس جو میجورٹی ہے وہ وہاں چیم منسٹر بنے اور یہاں صورتحال یہ تھی کہ وہ ایک پارٹی جو تھی اس پر تنی ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں جی اندرہ شہواز جو ہے وہ چیم منسٹر نہیں ہے اب جو منشاہ تھی آج سپریم کورٹ کی آئی کورٹ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ویکیوم نہیں رہنے دینا گورننس کا ویکیوم نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی سسم جو ہے وہ چلتا رہے گا اور وہ بھی نہ رہے کہ آئی کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں الیکشن ہوا تھا اس کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے آئی کورٹ نے پروٹیکٹ کیا ہے حمدہ شہباز کے تمام فیصلوں کو انہوں نے یہ بھی دکھا کہ اگر وہ پہلا رن ہار جاتے ہیں وہ چیم منسٹر اس وقت نہیں ہوں گے لیکن جو انہوں نے بطور چیم منسٹر کے فیصلے کیا وہ سارے کے سارے پروٹیکٹڈ ہوگے اور یہ بھی اہل کانون کے مضابق بات ہے کوئی اہل کانونی بات نہیں ہے ایسا ہی ہوتا ہے عدالتوں کو بھی عدالتیں جب بات حقہ جھج نہیں رہتے تو وہ ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں انہیں تو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ ویکیوم نہیں رہنے دیتے ایسے کی لاہور آئی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں تو حمدہ شہباز کو چیف منس سے برقرار رکھا گیا ہے اس میں ایک طرح سے ری کاؤنٹنگ کا کہا گیا اور ری کاؤنٹنگ اگر ان کا کاؤنٹ زیادہ آتا ہے تو وہ وزیراعالہ برقرار ہی ہے ایک ٹیکنیک کے لیے کر دیکھا جائے سولہ تاریخ والی سیچویشن میں وہ واپس نہیں لے گئے گی اور لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں بھی برقرار رہا ہے ایسا ہی ہے ایک جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ لاہور سپریم کورٹ دی وہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اسے سیٹسائٹ کرنے کی موڑ میں دی تھی وہ بات آپ سے صدی 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 پوچھ رہتے کہ جی آپ کو وقت کی بات کرتے ہیں آپ کو وقت جائیے اب آج ان کی فتح یہ ہے کہ اگر یہ اس بات پر نام آتے وہ جو بات درمیان میں ان کا آپس میں خلاف ہو گیا تھا کہ جناب ایک پارٹی نے کہا کہ جناب کےٹیکر اگر وہ دوسری پارٹی والی بات پریویل کر جاتی تو فیصلہ بلکل ان کے خلاف ہونا تھا اور یہ ہونا تھا کہ اگلے دو دن کے اندر وہی دیکھ جو سیکنڈ راؤنڈ والی بات ہو جاتی اور چیپ منسٹر حمدہ شہباز ہو جاتی موجودہ صورتحال میں انہیں جو ریلیف ملا ہے وہ یہ ریلیف مل گیا ہے کہ ان کو جو ان کے گراوز ہیں جو ان کے پرابلم سب سے بڑا پرابلم کہ ابھی تاکہ الیکشن کمیشن نے نوٹی فائی نہیں کیا پانچ مو اددان جو مخصوص نشستوں پر ہوئے تھے دوسرا پرابلم یہ تھا کہ اب آنے والے دنوں میں یہ جو ڈیفیکٹرز تھے ان کا بھی فیصلہ ہونا ذہنی تھا کہ وہ سیٹے خالی تو نہیں رہ سکتی بیس لوگ ہیں بیس ارکان کا الیکشن ہوگا اور وہ کس پارٹی کے لوگ منتخب ہوتے ہیں یہ معاملہ بھی تاہی ہو گیا جہاں تک سوبے کی خوشکسمتی ہے اس فیصلے کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ کام از کام جو بھی الیکٹ ہوگا کچھ تو دے سپے کو سکھ کا ساس ملے گا کہ بھئی یہ جو بھی بندہ الیکٹڈ ہے یہ باقیدہ پراپرلی الیکٹڈ چیپ منسٹر ہے یہ جو بدکسمتی ہے کہ جناب دونوں طرف سے کھینچا تانی چل رہی ہے اور پاکستان کی حالت جو ہو رہی ہے وہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں ایسی صورت میں میں سمیتا بیکن سپریم کور نے اسی لیے کہا کہ آج ہم بیٹھے ہیں تین سیشن کی ہیں آدھے آدھے گھنٹے کے اور معاملہ حل ہو گیا تین مہینے سے آپ جھگڑ رہے تھے اور اس کو آمنے ریزولف کی طرف چلے گئے ہیں یہ ٹھیک ہے بالکل بات لیکن ایک چیز جو تعداد کی بات ہو رہی ہے سر یہ بتائیں کہ جب آپ دو دن میں الیکشن کرانے پر نہیں مانتے تو کیا آپ تسلیم نہیں کر رہے کہ آپ کے بس نمبر پورا نہیں ہے یہ تو چلیں کہ بہانہ لگتا ہے کہ آپ کے کچھ لوگ پانچ لوگ حج پہ گئے ہیں اگر آپ کے سارے کے سارے لوگ موجود ہوں تو ابھی آپ کے پاس ایک سو اٹسٹر تعداد ہے اور حکومت کے پاس ایک سو ستتر تعداد ہے اور اگر آپ کا یہ مطالبہ بھی مان لیں کہ آپ مخصوص نشستوں والے پانچ افراد ہیں ان کا نوٹفیکیشن جاری کریں تو پھر بھی آپ کی تعداد ایک سو تہتر ہوتی ہے اور ان کے پاس پھر بھی ایک سو ستتر ہیں تو آپ کے پاس نمبر نہیں ہے یہ تو تسلیم کر لیا نا آپ نے اس معاملے کو التواہ میں ڈال کے عصداللہ خان جو پچیس لوٹے تھے یہ کس پارٹی کے تھے یعنی کہ پی ٹی آئی کے تھے نا تو اگر یہ دیکھیں کہ ہم اس لیے چاہ رہنے کہ سترہ جولائی میری بات سننے نا سترہ کو اگر الیکشن ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جیسا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں الیکشن نہیں چاہیے صاف اور شفاف الیکشن چاہیے اگر بلکل جو ہے وہ قانون اور قائدے کے مطابق اگر الیکشن ہو جاتے تو انشاءاللہ پاکستان تحریک کے انصاف جو ہے وہ اکثریت سیٹے اپنی واپس لے جائے گی اور ہمیشہ کے لیے لوٹوں کی ساتھ جو ہے وہ دفعن ہو جائے گی آپ کو پندرہ سیٹے چاہیے سر اگر آپ میں اکثریت لینی ہے تو کیا پندرہ سیٹے لے پائیں گے آپ عمران خان ہمیشہ وہ کہتے ہیں لاست بال تک کھیلتا ہے اور ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ پاکستان کی عوام اور پنجاب کی عوام جس طریقے کے ساتھ باہر نکل رہی ہے ہمارے نظریہ کے ساتھ ہماری سوچ کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کو ایک ساورن ملک بنانا ہے تو ہمیں پوری امید ہے ٹھیک ہے یہ پرانے حربیں استعمال کرتے ہیں داندلی کے مکمکہ کے لیکن اس دفعہ انہیں بہت بدترین شکست ہو بیس میں سے نیازی صاحب آپ کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم تو امید کرتے ہیں جس طریقے کے ساتھ لوگ باہر آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ سولہ سترہ اٹھارہ تک بھی جا سکتے ہیں بیس تک بھی جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کیونکہ ان لوگوں سارے ان لوگوں کو ٹکٹ دیئے ہیں جو لوٹے تھے اور لوٹوں کو آپ گھال دیکھ لیں ان کی کانسیچوینسیز میں دیکھ لیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں خود نون لیگ کے جو ووٹر سپورٹر تھے وہ کیا کہتے ہیں ان لوٹوں کے بارے میں تو یقیناً پھر سب کی رائے جو آپ لے کے پھر آپ ایک پروگرام کریں میرا دل ہے کہ آپ ایک ایسا پروگرام کریں گے جس میں آپ کو بڑا واضح نظر آ جائے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے پھروں کی نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے میں تو پروگرام کر رہا میں تو سلسلہ میرا حلقوں میں جا کے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں میں جو حالات جو وہاں پر دیکھ رہے ہیں مقابلہ سخت ہے اس طرح سے شاید ایک سٹیٹے آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ غلط ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ نہ کریں ایکسپیکٹ لیکن مقابلے بڑے سخت ہو رہے ہیں حلقوں میں نہیں تو بالکل یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ سرکاری مشینری ہر قسم کی دوست داندلی مطلب اس کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کہہ رہے ہیں یہی نکتہ جو ہے وہ میرا اگلے ہمارا اگلے سچ کا پہلا سوال بھی یہی ہے کہ جو شکایت حمزہ شباز ہے کہ دھوندھانسی کر رہے ہیں یہ اثرانداز ہو رہے ہیں بیروکریسی کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ موضوع آج سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہوا اور کہا گیا کہ یہ شرائط آئیت کریں اگر آپ نے حمزہ کو وزیراعلا برقرار رکھنا ہے تو اس کی کیا امپورٹنس ہے کیونکہ یہ تو پہلے ہی قانون میں لکھا ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کر دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج جو سپریم کورٹ میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے فیصلہ ہوا یا اتفاق کے رائے ہوا حکومت پنجاب میں اور پنجاب کی اپوزیشن میں اور پھر اس سے جو پاکستان طریقہ انصاف کی مرکزی کی عادت ہے اس نے بھی اتفاق کیا تو ایک مسئلہ حل ہوا لیکن بہت سے اس پر پہلو ہیں جس پر ہم قانونی اور سیاسی پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے آزر صدیق صاحب کہ آج جو آخر میں بابا روان صاحب نے کھڑے ہو کر شرائط رکھی ہیں عدالت کے سامنے کہ ہم حمزہ کو وزیراعلا تسلیم تو کرتے ہیں لیکن باعث تاریخ تک لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے فنڈ استعمال نہیں کریں گے الیکشنز پر اثر انداز نہیں ہوں گے بیوروکریسی جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا اور پھر یہ ہے کہ نئی اپوائنٹمنٹس نہیں کی جائیں گی یہ تمام چیزیں تو پہلے ہی کورڈ آف کنڈکٹ میں لکھی ہوئی ہیں اس کی کیا اہمیت ہے جو عدالت کے سامنے کہا گیا ہے یہ تو پہلے قانون کا حصہ ہے اچھا اصح صاحب آپ جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز پر پھیر رہے ہیں میں پہلے آپ کو وہ چیزیں سامنے آپ کو رکھ دیں وہ بڑی ضروری ہیں اس وقت بیس حلقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے میں نے پیٹیشن بھی دائر کی ہے سی ایم بھی دائر کی ہے اور باقی پورے پجاب کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور میرے پاس ثبوت بھی ہیں اس چیز کے فنڈ کیسے ہے ہر علاقوں میں کام ہو رہا ہے لیگل ٹینڈر نہیں ہوئے لیکن کام جاری ہے پرائیویٹ لوگوں کے نام پر اور کل یاد رکھی ہے اگر وہ ٹینڈر سارے بعد میں آوارڈ ہوں گے اور ان لوگوں کو پیسے بیسے جو بھی ہے وہ مل جائیں گے انہوں نے فیلڈنگ سیٹ پہلے کی کر لی ہوئی ہے اپنی مرضی کے ڈیپٹی کمیشنر یہ سارے لگا دی ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور کیا تھا کہ یہاں یہ روکنا تھا مین وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے ان بائیس ہبیس حلقوں میں بدترین دھاندلی ہو رہی ہے اور اس میں کئی چیزیں آپ کے پاس آنے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی اندازہ اس بات کو تو آپشن کیا تھی آپشن یہی تھی کہ یہاں بیٹھ کر سپریم کورٹ سے ریکویٹس کی جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے الیکشن جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو سکے کوڈ آف کنڈکٹ میں تو ساری چیزیں موجود ہیں آپ کے سامنے جو میں نے ساتھی چیزیں بتائی ہیں مجھے بتا دیں الیکشن کمیشن اب تک کیا کیا ہے کیا کردار رہا ہے الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن نے آگے کی لوگوں کو پکڑا یہ سپریم کورٹ لکھ دیتی ہے سپریم کورٹ لکھ کر دے دیتی ہے کہ جی کورڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی تو وہ تو بیسے ہی آبویس ہے اس سے لیگل سٹیٹس میں پوزیشن میں کیا فرق پڑے گا اگر یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ تب بھی عدالت میں جا سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ لکھ کر دیتی ہے تو بھی آپ عدالت میں جا سکتے ہیں خلاف ورزی ہونے پہ تو لیگل سٹیٹس کیا تبدیل ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے نہیں بڑا فرق پڑے گا اس بات کو آپ کو اس طرح سے دیکھنا ہے اس بات کو آپ سپریم کورٹ کا آرڈرز ہیں جیسے یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا ہے اب برہمیڈی کیا ہے میں الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جاؤں گا میں سپریم کورٹ میں کنٹیمٹ کی پٹیشن لے کے آنگا کہ یہ ہو رہا ہے آپ نے یہ آرڈر دیا تھا یہ کمیٹمنٹ دی تھی حمزہ شریف آپ وزیراعلا ہاؤس جو ہے نا اسے صاحب وہ اس وقت الیکشن ہاؤس بنا ہوا تھا اور وہاں ایک ایڈیشنل سیکٹری کوارڈینیشن ہیڈ کر رہے تھے سارے کام کو ڈیپٹی سیکٹری تقریباً تیرہ چودرہ زلوں کے اس وقت بیٹھے ہوئے اور وہ آپ ضرورت نہیں اچھا کام کر رہے ہیں یہ یہ عثمان بزار یا عمران خان صاحب نہیں کر سکے کہ سارا کام جا کے وزیراعلا نہیں کرنا ہے یا عمران خان صاحب نہیں کرنا ہے لیکن ادالت نے جواب کیا دیا تھا اتنی طاقت دی جو آپ بات کریں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تو باب عروان صاحب نے جب ادالت میں کہا کہ جی لوڈ شیڈنگ ان حلقوں میں جہاں پر مقرر کر دیں تو اس نیٹی کریٹیز میں تو عدالت بھی نہیں جانا چاہتی آپ کو کوئی شورنس دے سکتی ہے اپنا اسے سا بات اتنی ہے لیول پلئنگ فیل ملنی ہے اور یہاں لاہور ہائی کورڈ میں بھی کیا تھا لاہور ہائی کورڈ یہ کہ سپریم کورڈ نے بہترین انصاف دیا لاہور ہائی کورڈ میں کیا ہو رہا تھا کہ حالا فالا معاملہ آیا پہلی درخواست آئی چھتی گھنڈ میں انصاف دوسرا چوبیس گھنڈے میں تیسرے بارہ گھنڈے میں یہ بھی لارجر بینچ نے کار چوبیس گھنڈے کی اندر اندر الیکشن ہو گارا اور درخواست اور انٹر کورڈ اپیل دائر کرتے ہیں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے وزیراعلا کے انتخاب کے حوالے سے اور وہ ہے جو پانچ نشستیں مخصوص افراد کی ہیں انتا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے یہ نوٹیفیکیشن کیا پرانی تعداد کے مطابق ہو رہا ہے اور جب سترہ تاریخ کو نئی نیا نمبر ہمارے پاس آ جائے گا تو پھر کیا جو مخصوص نشستوں کی تعداد ہے اس میں بھی رد و بدل ہوگا اگر فرض کیجئے کہ ساری کی ساری بیس شیٹیں تو پیچی آئی کی تھی اس میں سے اگر کوئی بارہ تیرہ نون لیگ لے جاتی ہے تو یہ جو پانچ ہیں اس میں سے کم ہو جائیں گی مخصوص نشستیں پیچی آئی کی کیا سنیری ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیدے والی جو مرین بیٹرے وہی چل رہی ہے یہ پورے کا پورا الیکشن نیا نہیں ہوگا اس میں ہوا یہ ہے کہ پچیس حرکان جو تھے پنجاب اسمبلی کے جن میں سے پانچ مخصوص نشستوں والے تھے انہوں نے اپنی پارٹی لائن تبدیل کی اور وہ بنے یا دیفیکٹر بنے پیترن کورٹ بنے تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیستہ کر دیا کہ ان کے ووڈ کاؤنٹری ہوں گے ان کی پارٹی کی لائن کو کروس کرتے ہوئے جو انہوں نے ووڈ کاؤنٹری ہیں تو اس میں قانون یہی ہے کہ جو جہاں مخصوص نشستیں جو ہے جن کی بیٹری تھی وہ انہیں کی دوبارہ ہو جائیں جہاں تاکہ ایک پارٹی کی ایک سو سی سیٹے ہیں اور اس کے مطابق اس کو تیس مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں پھر اس کے بیس لوگ منعرف ہو کر چلے جاتے ہیں ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں اس کی سیٹیں ایک سو ساٹھ پینسٹ رہ جاتی ہیں تو پھر اس کی مخصوص نشستیں بھی کم ہوں گی یا وہ ہی رہیں گی اس طرح نہیں اس طرح تبدیلی اب تبدیلی اس طرح نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب الیکشن کے آخری یعنی الیکشن کا جو منڈیر تھا اس کے آخری مرالے کی طرف جا رہے ہیں درمیان میں یہ جب یہ ساری کی ساری ارینجمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن ہونے کے بعد ساری سیٹیں آ جاتی ہیں اس سیٹوں میں پھر آپ کو اپنی اپنی پارٹی پوزیشن کے مطابق مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں اس کے بعد یہ جو ارینجمنٹ ہی ہے یہ وہ ہوئی ہے جب درمیان میں یعنی یہ پارٹی لائن کروس ہوئی ہے اب اس میں دوبارہ یہ نہیں ہوگا کہ جناب پھر بیٹھ جائے جائے اور بیٹھ کے دیکھا جائے کہ پارٹی پوزیشن کیا ہے یہ پانچ ہوگی ان کی اس کے بعد جب الیکشن ہوگا بیس سیٹوں کا اس کا فہستہ ہوگا کہ اس میں سے کتنے لوگ وہ آ جاتے ہیں اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ چیم منسٹر کا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جن پانچ کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہوگا ان کو دوبارہ انسی صاحب سے دی نوٹیفائی کیا جائے تھا اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کو اس کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا کہ جناب پہلے نہیں ہوگی ہے اب معاملہ یہ جو جس طرف یہ توجہ آپ کی دلا رہے تھے ازر صدیق صاحب کہ جناب آپ نے کہا جی کیوں سپریم کورٹ میں آپ جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سارے فورمز پہ جا کے کوئی نہ کوئی ایفیکٹیو آرڈر دینے کی کوشش کی جاتی ہے میں ابھی پچھلے دنوں الیکشن کے معاملے میں آئی کورٹ میں تھا اس آبار آئی کورٹ میں تو جائی صاحب نے کہا چیف صاحب نے کہا پاکستانیز کے بارے میں انہوں نے کہا چوٹ صاحب یہ تو رائٹ آرڈی ایگزسٹ کرتا ہے میں نے کہا جی ایگزسٹ کرتا ہے جب تک وہ رائٹ ایکسرسائز نہ ہو وہ رائٹ انفورس نہ ہو اس کی ایگزسٹنس بلکل اسی طرح ہی ہے کہ کسی شخص کو آپ یہ کہیں کہ جناب وہ کہتا ہے آپ کے پاس آکے کہ مجھے حکومت کی مشینری کے لوگ آئے ہیں مشینری آئی ہے اور مجھے اٹھا کے لیے جا رہی ہے آپ کہتے ہیں فکر نہ کرو آرٹیکل نائن آپ کا تحفظ کرتا ہے آپ کی کو لائف اور سیکیورٹی دیتا ہے وہ کہتا ہے حضور مجھے اٹھا کے لیے جا رہے ہیں آپ کے لیے کمال ہے پریشانی کس بات کی ہے آرٹیکل بھائی آرٹیکل نائن کے مطابق آپ فیصلہ کرو اسی طرح اب یہ جو گئے ہیں یہ اس لیے چیخے ہیں کہ جناب یہ الیکشن ہو رہا ہے اور اس الیکشن میں ایک پارٹی جو اقتدار میں ہے وہ اس طرح پری پور ریگنگ کر رہی ہے اس میں سپریم کورٹ کو ایک ایسے ادارے کے اس کی قانونی اہمیت اور حیثیت ہے اس کی بہت زیادہ قانونی حیثیت ہے اور اس وجہ سے بھی ہے کہ جس کے پاس جارہا تھا ایک دو بڑے اہم سوال بلکو سہی ہے مجھے ایک بریک لینے دے سب بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوشانت کہتے ہیں عامد بنیری صاحب آج دن پر پاکستان تاریخین صاحب دو ایسوں میں تقسیم رہی پنجاب اور مرکزی قیادت اور وہاں پر ایسا لگتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حمزہ کو وزیلالہ تسلیم کر کے سترہ تاریخ کے انتخابات کے نتائج سے ایک چانس لیا جائے کہ اپنی بڑتری ثابت ہو جائے اور پھر ہم جو ہے وہ وزیلالہ اپنا بنا سکے لیکن جو مرکزی قیادت تھی یا اسلامباد میں جو بیٹھی ہوئی لیڈرشپ تھی وہ یہ سمجھ دیتے کہ نہیں حمزہ کو تسلیم کسی صورت نہیں کریں گے آپ کے خواہد میں کس کا موقف درست تھا سب سے پہلے تو اسداللہ خان میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام لیڈرشپ جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں سب متحد بھی ہیں اور متفق بھی ہیں یقیناً ہاں ایسا لگتا ہے مگر عمران خان صاحب کو کنونس کرنا پڑا پرویز علائی صاحب کو آخر میں سمجھانا پڑا دیکھیں ہر کافلی کے ہماری اتحادی جماعت ہے ان کا ایک اپنا موقف ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب کو ہے وہ اپنا موقف رکھتے ہیں یقیناً ان کے اپنے ایک بات چیت ہوگی لیکن فیصلہ تو وہی ہوگا جو عمران خان صاحب چاہیں گے ہاں اتفاق کے رائے ہوتی ہے ہر ایک فیصلے کے میرٹ بھی ہوتے ہیں ہر ایک فیصلے کے ڈی میرٹ بھی ہوتے ہیں لیکن حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا جاتا ہے پہلی بات تو ہے کہ ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا اب یہ کورٹ کا کورٹ خود بھی مانا ہے کہ یہ منتخب وزیرالہ نہیں ہے تو ہمارا موقف تو تسلیم کر لیا کیا ہے اس بات سے کہ یہ ایک پروسیجر کو فالو نہیں کیا اور یہ ایک منتخب وزیرالہ نہیں ہے صحیح ہے تو سر آپ آنے والے دنوں میں آپ کیا حالات بنتے ہوئے دیکھتے ہیں پنجاب کم از کم آپ کو سمودھ طریقے سے نظر آرہا ہے اٹلیس ٹونٹے تک اور اگر نو دس سیٹے چاہیے حمزہ کو حمزہ نو دس سیٹے لے کر اپنی بہتری ثابت کر دیتے ہیں اور پنجاب میں وہ وزیرالہ ان کے سٹیمپ لگ جاتی ہے تو پھر آپ کو کوئی اتراز نہیں ہوگا آپ کے سارے اترازات اس کے بعد کا اتراز ہے کہ حمزہ غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے ان کا حلف صحیح نہیں ہوا ان کو اجراز صحیح نہیں بلائے گیا وہ سارے اترازات پھر ختم ہو جائیں گے ونس فور آل اسوداللہ پہلی تو بات ہے کہ پورے پاکستان ہو یا پنجاب ہو اس وقت جو ڈیمانڈ کر رہا ہے سپریم کورٹ نے بھی اپنے ریمارکس میں دیا ہے کہ اس کا واحد حال الیکشن ہے اور اگر اس طرح دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کی will اور wish ہے وہ اداروں تک بھی جا رہی ہے اور ادارے بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ فیصلہ سازی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے معیشت بھی day by day نیچے جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ پٹولیوم مصنوعات بڑھ رہی ہیں معیشت جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے بجلی اوپر کی طرف جا رہی ہے غریب غریب تر ہو رہا ہے لوگ اب جو ہے وہ انتہا کے صرف اور صرف تو اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کی زیادہ دلچسپی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ملک کی کوئی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے انہوں نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے کیسز سے چھٹکارہ پانا ہے جسے ہم نروٹو کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کو اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے یہ تو آپ کا سیاسی موقع ہے میں تو قانونی طور پر بات کر رہا ہوں کہ پھر حمزہ شہباز کو وزیراعلا ماننے میں قانونی طور پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں رہے گا دیکھیں ہم جو چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوں اور اسی طرح جب وزیراعلا کا انتخاب ہو وہ قانون اور قائدے کے مطابق ہو کسی دھونس اور دھاندلی دھاندلے کے ذریعے نہ ہو بلکہ جو پروسیجر قانون کے اندر دیا گیا اس کے مطابق ہوں تو پھر ہمیں دیکھیں ہم دیکھیں گے اس کے اوپر کے کیسے عمل ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کے مطابق اپنا رییکشن دے گے ٹھیک ہے بلکہ صحیح ہے عزر صدیق صاحب اب یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حمزہ کا الیکشن ہونا اور وہ سترہ تاریخ کا جو زمنی الیکشن اس کے بعد ہو جا رہا ہے اب اس کے نتیجے میں کون کون سی آپ کی پیٹیشنیں آپ کی ہو یا سبتہین خان صاحب کی ہو یا زینب عمر کی ہو یا آپ انٹرا کوٹ اپیل میں گئے ہوئے تھے یا یہ ایک درخواست کے جی گورنر نے جو اجلاس بلایا ہے وہ نہیں بلا سکتے تھے یہ ساری چیزیں تو پھر دم توڑ جائیں گے پشل تین مہینے سے جو چل رہا تھا ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ ان تمام چیزوں کو ختم کر دے گا الیکشن چیف منسٹر کا فریش الیکشن عصد اللہ صاحب اصولوں پہ اور قانون کی عملداری کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے یہ سارے اقدام اٹھائے ہیں آپ کو پتا ہے کہ تین فیصلے حلف کے حوالے سے آئے تھے حلف غیر قانونی ہے جو ڈریکشن دی گئی ہائی کورٹ نے کہا سپیکر سے حلف لینا ہے وہ کہہ نہیں سکتی تھی وہ والے بھی ڈسپوز ہوگی تھی اور پانچ ایریٹیں تھی جو جہاں پر الیکشن پورا الیکشن کل ادم قرار دینے کے حوالے سے وہ ہم ابھی لے کر آئیں گے وہ ہم نے سی پی آلے آگے فائل کرنی ہے جس میں پورا الیکشن جو سارا شیم پروسیڈنگ ہوئی اس کو ہم الہدہ چیلنج کے حوالے سے ہم لے کر آئیں گے آگے کوٹ کی مرضی ہے کہ اس معاملے کو کس طرح دیکھتی ہے پھر پانچ سیٹوں کے مرحب عراقین کے حوالے سے ہم معاملہ لے کر گئے اور آپ نے دیکھا کس طرح الیکشن کمیشن نے آپ نے آپ کو عدالت کہہ دیا یہ آرٹیکل دو سو چوبیس سب آرٹیکل چھے بڑا کلیر ہے پہلے دن جو سیٹے مل گئی ہیں آ کر تیسرے دن کے بعد وہ سیٹے چلنی ہیں اور اس میں اگر مان بھی نہیں جاتے تو جو اپنا مانورٹیز کی سیٹے تھی وہ تو سینتیس سیٹوں پہ ایک ووٹ بنتا ہے یہ تو بیس کے الیکشن تھے وہ بھی سارا کچھ سامنے آگیا پھر اگلا جو پیٹیشن وہاں پر آئی ہیں وہ گورنر نے جو آڈینس جاری کیا ہے کہ یہ نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہوا پانچ مخصوص نشستوں کا نوٹیفکیشن ہائی کورڈ کا فیصلہ آگیا یہ نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہو رہا یہ ہائی کورڈ کا فیصلہ آج جاری ہوا ہے ہمیں آج کوپی ملی ہے آج ہی الیکشن کمیشن کو لکھا ہے اور بقاعدہ سروس کرا دیا ہے اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بقاعدہ ہمیں ہمارے پاس ہمیں کچھ ایک آرڈر ہی نہیں آیا یہ میں نے واتس ایپ بھی کر دیا ان کو ایمیل بھی کر دیا ہے بقاعدہ میں نے سروس بھی کرا دیا اور امید ہے جاری کر دیا کہ آخری بات میں کرتا چلوں یہ پانچ سیٹیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ پانچ سیٹیں جو ہیں وہ کسی کی اکثریت کے اقلیت میں بدل سکتے ہیں پارٹی کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے عارف چوہدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کی جو پانچ سیٹیں ہیں یہ سترہ تاریخوں ہونے والے جو زمنی الیکشن ہیں اس کے بعد اگر نمبر تبدیل ہوتا ہے کسی پارٹی کا تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ مخصوص نشستیں برقرار رہیں گی آپ کی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر عارف مقبول صاحب نہیں نہیں ملکل ٹھیک ہے جو چوہدی صاحب نے کہا ہے لیکن دیکھنا ہے کہ پانچ سیٹوں کے آنے کے باوجود فل بکٹ جو ہے زیادہ نمبر کس کے ہیں اب رہ گیا دوسرا جو بیس سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے بیس سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے اس میں آپ دیکھ لیے گا کہ جب جو اٹھائے گئے ہیں دس انڈیپینڈنٹس جو یہیں الیکٹ ہوئے تھے وہ تو انڈیپینڈنٹس الیکٹ ہوئے تھے وہ پی ٹی آئی میں جا کے ملے باقی دس سیٹے جو ہے وہ شہر پی ٹی آئی کی تھی مجھے پورا اس کا نہیں آیا یقین لیکن اب الیکشن جو ہے دس نہیں تھے میرا خیالہ کم تھے شاید اب ہمارے دو جی آجی جی دی دست اچھا خیال دست شاید نہیں تھے آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے زیادہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے شاید فکر رہا ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں پس منظر کی بات کر رہا ہوں میں پس منظر کی بات کرتا ہوں یہ ان بیس کی میں بات کر رہا ہوں اب آگے جی آگے الیکشن اس وقت جو ہونے ہیں ایک چیز کو ضرور مدد نظر رکھنا چاہیے ہمارے دوستوں کو کہ یہ ووٹ تمام مشکلات کے باوجود یہ جو ہے ووٹ میاں نواز شریف کا ہے اور اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے زیادہ ووٹ ملیں گے باوجود تمام مشکلات کے نولی کو یہ میری اپنی اسیسپنٹ ہے یہ کسی کو ادراز اس کے اوپر ہو سکتا ہے بلکل ہونا چاہیے اس لیے کوئی مجورٹی کا مسئلہ حمدہ شباز کے لیے نہیں ہے اس لیے جمع خاطر رکھیں دیکھ لیتے ہیں آپ بھی دینا انشاءاللہ خیر رکھیں ہم سارے ادھر ہوں اور بخریت سے الیکشن ہوں جب آخری دن آئے گا تو پتہ چل جائے گا اس لیے ہمیں جو ڈمکرسی میں تو یہ ہوتا ہے یہ پہلے بھی بحث ہوتی ہے کہ وہ تمام پی ٹی آئی کے لوگ جو منحرف ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو آزاد حیثت میں لڑکے پی ٹی آئی میں آئے تھے اور کچھ تھے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے لیکن دونوں آگ پی ٹی آئی کے میں گئے تھے تو وہ پی ٹی آئی کے جو کی پالیسی تھی اس کو ماننے کے پابند تھے اور دونوں ایک طرح سے منحرف ہوئے اس سے فرق پڑتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑکر آئے تھے یا آزاد حیثت میں آئے تھے اس سے یہ کچھ چینج آتا ہے کانونی طور پر کیس میں پی ٹی آئی کا جو کیس ہے آسد صاحب کچھ نہیں فرق پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو شخص جس طرح بھی الیکٹ ہوا ہو جب وہ کسی پلٹیکن پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو اس کے ٹکٹ پر الیکٹ ہونے والے لوگوں کی ہیں تو اور اس کے اوپر وہ سارے کا سارا کانون اسی طرح لگو ہوتا ہے جس طرح پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والوں کے اوپر ہوتا ہے اس وقت جو مین سوال ہے نا ماشاءاللہ بہت آپ کی ڈیبیٹ ساری بڑی وزنی اور بڑی میں سمیتا ہوں تھاٹ پرووکنگ ہے لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ بیس سیٹوں کو اپنے سامنے رکھیں الیکشن کو اور اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ اس پہ نظریں کس کی ہیں پوری قوم کی اور دنیا کی اور اس میں امتحان ہے بالکل ان یعنی نواز شریف صاحب جو کہتے تھے موٹ کو عزت دو اور عبران خان جو کہتے ہیں کہ جناب غیر ملکی سازت کے ذریعے یہاں ریجیم چینج ہوا ہے اب اس میں بہت زیادہ فیکٹر جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوگ گئے تھے نا یہ دلیل یہ دیتے تھے کہ جناب آپ کس مو سے فیس کریں گے اپنے لوگوں کو کیونکہ وہ ہمیں کہتے ہیں جی اتنی مہنگائی ہوگی ہے اب ذرا سوالیہ نشان ضرور ہے کہ یہ لوگ اب کس شبید پر وہاں موجود ہے جبکہ وہ بیانیے والے بیانیے سے مزر گئے کیونکہ آپ جو پنجاب کے وزیراعلا کا انتخاب ہے وہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے اس نشستوں پر اور ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب کا انتخاب عوام کے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ عوام جو بیس نشستوں پر منتخب کریں گے اگر وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو منتخب کریں گے اور اگر وہ نونلی کے نومی دواروں کو منتخب کریں گے تو حمزہ شباب وزیراعلا ہوں گے یعنی وزیراعلا کا انتخاب اب عوام نے کرنا ہے تو بیس نشستوں کا جو زمنی الیکشن ہے یہ بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ